جب میں سعودی میں آیا تھا تو تب مجھے صرف یہ ہی تھا کہ یار میں سعودی عرب میں جا رہا ہوں تو آگے کی کہانی کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ ویزا کیا ہے اور اس کی کیا کیٹگری ہے یا آگے جا کے مجھے اقامہ بھی بنوانا ہے تو میرے سوچ میں یہ تھا کہ شاید ایک دفعہ مجھے اقامہ لگوانا پڑے گا اس کے بعد کی کہانی نہیں لیکن یہ نہیں تھا پتہ ہے کہ جاتے ہی پانٹالیس سو ریال مجھے پیک کرنا ہے اقامہ لگوانا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہر سال مجھے پیسے دینے ہیں اور کسی کام کا بھی پتہ بھی نہیں تھا کسی بھی فیلڈ میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا یہ بھی کچھ آئیڈیا نہیں تھا دماغ میں یہی تھا کہ جن کے تھوڑ جا رہا ہوں ہو سکتا وہی مجھے کہیں کام پہ لگوا دیں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی بھی کیونکہ ہر بندہ ایک اپنی کیٹگری میں وہ جی رہا ہوتا ہے کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی کو اتنی آسانی سے کام پہ نہیں لگوا سکتا اگر کوئی لگوائے گا بھی صحیح تو وہ اتنے کم پیسوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو لگوا تو دے گا لیکن اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے آپ جتنا کر کے آ رہے ہوتے ہو تو وہ پھر دو سال میں آپ وہ بھی کٹھا نہیں کر سکتے ہو تو گلف کنٹری ایسی ہیں جیسے کہ سعودی ہے بہرین ہے یہ ایسی کنٹری ہیں کہ یہاں پہ صرف آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے آپ کو ویزا مل جائے گا اتنی آسانی سے کوئی رکیرمنٹ ہی نہیں ہے کوئی آپ کے سامنے وہ کوئی بڑی لیسٹ رکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ یہ آپ نے فیلپ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم ویزا دیں گے ایسا کچھ ہے ہی نہیں صرف آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے پیسے ہیں تو آجاؤ لیکن کیا ہے کیونکہ ویسے تو چل رہا ہے کہ یار آزاد ویزا ہے یا ایسا ہے لیکن آزاد ویزا ہے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آزاد ویزا نہیں ہوتا یہ جتنی بھی چھوٹی موٹی کمپنی جو کھلتی ہیں اوپن ہوتی ہیں تو ان کے پاس کام نہیں رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ باہر جا کے کام کرو خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاو تو یہ سین ہے تو اس میں آگے آگے چل کے کیا ہے کہ ابھی لوگ جیسے کہ میں صرف میسج میرا یہی ہے جو ابھی آنے والے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ویزا مل جائے یا ہم چلے جائیں تو کائنڈلی تھوڑا ریسرچ کر کے آئیے گا کیونکہ ہم لوگوں نے بڑی پرابلم فیس کی ہیں شروع میں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا ہمارا کفیل دور تھا آنے جانے کا مشکل ہوتا تھا اور وہ پیسے چارج کرتا تھا اور کس فیلڈ میں آ رہے ہو کہاں پہ زیادہ کام ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو سرچ کر کے آنی ہے کہ کون سی کیٹیگری کا ویزا ہونا چاہیے اور آپ خود کس کیٹیگری کے لیے آ رہے ہو کیا آپ آگے بڑھنے کے لیے آ رہے ہو یا آپ لیبر ڈپارٹمنٹ کے ہو یا بلکل میسون ہو کارپینٹر ہو اس طرح کے آدمی ہو تو پھر آپ اس کو ویزا بھی آپ کو اسی طرح کے چاہیے اگر آپ آگے بڑھنے والے انسان ہو ایجوکیٹڈ ہو اور کسی بھی فیلڈ میں آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہے تو پھر اس حساب سے تھی کہ میں جبیل میں آیا کیونکہ جبیل ایک بڑا انڈسٹریل سٹی ہے سعودی کا جہاں پہ ڈیلی آپ کو چانس ملتا ہے آگے بڑھنے کا اگر آج آپ ہار جاتے ہو آج آپ فیل ہو جاتے ہو تو کل کو پھر نئے سریعے سے آپ کو چانس ملے گا تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں اس سٹی میں آیا تو جس نے مجھے بار بار چانس دیے بار بار میں نیچے گرہا پھر مجھے اٹھنے کے چانس ملے تو میرے خیال میں جو بھی بندے آئے ہیں ان کو سب کو ملے چانس جس انسان نے آگے بڑھنا یا کمفرٹ زون میں رہنا ہے تو اس کے لیے تو یہ بھی مشکل ہے اس سٹی میں بھی مشکل ہے تو جبیل سٹی ایسا تھا کہ پورے سعودی میں یہاں سے بندے جاتے ہیں کام کے لیے جیسے کہ ہو گیا سپلائر ہو گیا کونٹریکٹنگ کمپنی ہو گی بڑی کمپنی ہو گی اور پلانٹ یہاں پہ میرے خیال میں فورٹی تھری پلانٹ ہیں جہاں پہ آپ کو چانس ملتا ہے جہاں پہ شٹ ڈاؤن تو چلتی رہتی ہیں ہر پلانٹ کی سال میں ایک دو شٹ ڈاؤن آتی ہیں تو کام ملتا ہی رہتا ہے جب ایک دفعہ فریڈ میں جاتے ہو تو سیکھ بھی جاتے ہو تو یہاں کے جو ویزے ہیں وہ ان کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ اکامہ اکامہ کی جو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے سال میں وہ بھی زیادہ ہے باقی شہروں کے اگر آپ کمپیر کرو تو یہاں کے جو ڈاکومنٹس ہیں نا تو جیسے کہ کوئی بندہ پڑا لکھا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کا آ رہا ہے پاکستان سے آ رہا ہے یا انڈیا سے آ رہا ہے یا کہیں اور سے آ رہا ہے اب وہ آ جاتا ہے ابہ خمیس میں آ جاتا ہے یا ریاض میں آ جاتا ہے یا جدہ آ جاتا ہے مدینہ آ جاتا ہے اب وہ کوئی بڑی نوکری چاہتا ہے انٹرویو کا وہ انٹرویو دے کر نکل جاتا ہے ٹرانسفر لے لیتا ہے کمپنی میں پھر تو چل جائے گا اگر ایسا سین ہی نہیں ہے کیونکہ بہت سارے کفیل جو ہیں وہ ٹرانسفر بھی نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے پیسے مانتے ہیں کیونکہ جب بندہ فریش بندہ آ رہا ہوتا ہے بہت سارے پیسے لگا کے آ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جلد سے جلد یہ پیسہ نکال لوں جو میں نے خرچ کیا چاہے کوئی بھی کام ملے تو وہاں کے بندوں کو اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ جبیل میں رہ رہے ہو یا کہیں بھی کام کر رہے ہو آپ پرانے آدمی ہو آپ کام پہ لگوا دو اس بندے ہو کیونکہ ہمیں میرے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے رابطہ کرتے ہیں ہمارے پاس روکیرمنٹ بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم انہیں لگوا نہیں پاتے کیونکہ کام تو ہے لیکن اس کی جو روکیرمنٹ ہے وہاں کے ڈاکومنٹیشن ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتی اب ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ جبیل کے لوگوں کے پاس ہوتی ہے یا زیادہ تر دمام کے کچھ لوگوں کے پاس ہے یا یمبو میں کچھ لوگ ہیں ان کے پاس ہے ادروائز کسی بھی سیٹی کا کوئی کفیل ہے یا کوئی بھی بندہ ہے اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے ان کو کسی بھی ڈاکومنٹیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ صرف آپ کو ویزے کی حد تک صرف دیں گے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ کائنڈلی آپ ریسرچ کر کے آئیں کہ آپ کس فیلڈ کے آدمی ہیں آپ کو آگے کیا کرنا ہے آپ کا پلان کیا ہے پھر آگے سرچ کریں کہ آپ کو ویزا کیسا چاہیے ابھی تین چار ایسے پروفیشن ہیں وہ جو کہیں بھی کام نہیں کر سکتے ایون کنسٹرکشن سائٹ پہ بھی وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ عامل منزلی ہو گیا جیسے گھر کا ڈرائور ہو گیا یا سعودی کے کوئی پرسنل بندے ہو گیا جیسے کوئی ڈرائور کا ویزا ہو گیا جس کو سائی کے خاص بولتے ہیں نا جلیس ہم اس طرح سے کچھ پروفیشن ہیں ابھی یہ ویزے جو ہوتے ہیں یہ بہت سستے ہوتے ہیں ابھی مزے کی بات بتاتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں میرے علاقے کے بھی آس پاس ایک بندہ ہے جو میرے علاقے کے آس پاس کا بندہ ہے اس کو بھی اسی طرح سے پانچ سے چھ لاکھ کا ویزا بھر کے آیا تھا پیسے پے کر کے آیا تھا لیکن اس کا جو اکامہ پروفیشن تھا وہ منزلی تھا اب اس نے مجھ سے رابطہ کیا میرے پاس کام ہمارے پاس کام تھا تو میں نے بولا کہ اس طرح سے ڈاکومنٹ چاہیے انکیم پیپر چاہیے چیمبر چاہیے ٹھیک ہے اور اکامہ اپنا جب اس نے مجھے اکامہ سینڈ کیا اس پہ آمل منزلی تو وہ تو ایک ناؤنیکسیپٹیبل ہے کیونکہ جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں وہ نہیں رکھتی ہیں اس طرح کے پروفیشن والوں کو کوئی بھی کمپنی میرے خیال میں نہیں رکھے گی کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اللہ نہیں ہے تو کوئی بھی گورنمنٹ کا رول نہیں توڑنا چاہے گی کیونکہ بہت بڑے فائن ان کو لگتے ہیں اگر چوری چھپے کہیں ادھر کام کر لے تو ٹھیک ہے چلے گا ادھر وائز بھی چلے گا تو میرا میں صحیح یہی ہے کوئی بھی آنا چاہ رہا ہے ایکسائٹمنٹ میں یہ چیزیں مت بھول جائیے کہ آپ ریسرچ کرنے چھوڑ دو آپ کو صرف یہی لگے کہ مجھے صرف وہاں پہنچنا ہے تو یہاں آنا اتنا آسان ہے یہ گلف کنٹریز میں تو میں کہتا ہوں کہ ہر ایک بندہ اٹھ کے آ سکتا ہے کوئی بھی چاہے نہ ہر بندہ آ سکتا ہے صرف چند پیسے چاہیے پیسے صرف چاہیے تو یہ گلف کنٹری تو ویزا دینے کے لیے ہر بندے کو تیار ہے جو بھی آنا چاہے آ سکتا ہے کوئی رکیرمنٹ ہی نہیں ہے صرف چند پیسے اور ویزا لو اور آ جاؤں لیکن وہ پیسہ اپنا ویسٹ مت کیجئے گا ریسرچ کر کے آئیے گا کس فیلڈ میں آ رہے ہو ویزے کی کیا کیٹیگری ہے کیا وہ پورے ہر ایک جگہ پہ کیا وہ رامکوں میں کام کر سکتا ہے کیا وہ سابق میں جا کے کام کر سکتا ہے یا وہ کسی بڑی کمپنی میں جا کے ڈائریکٹ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کیا اس کا کفیل اس کو سارے ڈاکومنٹ پروائیڈ کرے گا یا نہیں کرے گا اگر یہ چیز آپ ریسرچ کر کے نہیں آئے تو یقین مانیں کہ اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو جتنے پیسے لگا کے آئیں گے تو ابھی وہ آپ کا سارا پیسہ ویسٹ ہو گیا تو کائنڈلی اس چیز کو آپ نے ریسرچ کر کے آنا کیونکہ بہت بندوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے جو بندے بچارے کہیں سے لون اٹھایا کہیں سے پیسے مانگے کہیں کوئی چیز بیچ کے یہاں پہ آئے جو پھر ان کو دو چار چھے مینے میں پھر واپس جانا پڑا تو میری آپ سب سے روکیسٹ ہے تو کوئی بھی اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر کسی کا کوئی کوسٹن رہے گا کوئی بھی اگر مجھ سے سوال پوچھنا چاہے گا اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے کہیں بھی آنا چاہ رہا ہے تو کائنڈلی مجھ سے پوچھ سکتے ہو جتنی ہم لوگ انفرمیشن رکھتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو بتائیں گے گائیڈ کریں گے کیونکہ جو چیزیں ہم لوگوں نے فیس کی ہیں مجھے اس چیز کا بڑا تکلیف بھی ہوتی ہے ابھی سوچ کے لیکن وہ وقت گزر گیا لیکن میں نہیں چاہتا کسی اور انسانوں کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں نہیں گائیڈ کرتے ہیں وہ لوگوں کو ان کو کوئی لینا دینے نہیں ہے وہ چند پیسوں کے لیے آپ کا کام تمام کر دیں گے اس کے بعد کنارہ کر لیں گے تو کائنڈلی میری روکیسٹ ہے کوئی بھی آنا چاہ رہا ہے تو پوری انفرمیشن لے کے پوری ریسرچ کر کے اس کے بعد میں ویزا لیجیے اور کہاں پہ ویزا لینا چاہیے کہاں پہ آنا چاہیے کہاں سے سٹارٹ ملے گا یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو تو بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا